بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایم فرم کرنس ہائی سکول ویلکم تو آن لائن کلاسز ایم یور ٹیچر آف کلاس ون ٹوڈے ہی ہے لیکچر آف سائنس سٹوڈنٹس یہ میرے پاس سائنس کی ون کلاس کی بک ہے تو آئیے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں سائنس میں ہماری یونٹ نمبر ون سائنس is a way of finding things out مینز کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ہم کوئی observation کرتے ہیں کوئی experiment کرتے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں سائنس کہتے ہیں یعنی کہ کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ جاننا یا اس پہ کوئی مشاہدہ کرنا یا اس پہ کوئی تجربہ کرنا کیا کہلاتا ہے سائنس کہلاتا ہے اس یونٹ میں ہم نے first of all different things کے بارے میں observe کیا تھا ان کے colors کو ان کے structure کو ان کے sizes کو taste وغیرہ کو next ہم نے کچھ things کے بارے میں ان کی qualities کے بارے میں پڑھا تھا جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں horse ہے kitten ہے اسی طرح سے tertiis ہے اور کیا ہے rabbit mouse elephant اور اس کے علاوہ football and slice of toast تو بتائیے students horse کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا horse is strong یعنی کہ horse جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ strong ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کے color کو observe کیا تھا پھر ہم نے tertiis پڑھا تھا tertiis is slow یعنی tertiis means کچھوا یعنی کہ کچھوا جو ہوتا ہے وہ کافی سلو ہوتا ہے بہت آرام آرام سے چلتا ہے next is kitten kitten کیا ہے یہ بھی ایک small animal ہے اور یہ weak ہوتا ہے یہ strong نہیں ہوتا اور اس کے color کو بھی آپ observe کر سکتے ہیں اس کی skin پہ soft سی fur ہوتی ہے next ہمارے پاس mouse تھا mouse کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بھی ایک small animal ہے اور اس کے علاوہ ہم نے کیا observe کیا تھا اس کے teeth کیا ہوتے ہیں بہت شارپ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو بہت جلدی سے کٹ کر لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا observe کر سکتے ہیں اس کے color کو بھی observe کر سکتے ہیں ریبیٹ ریبیٹ کیسا ہوتا ہے ریبیٹ جو ہوتا ہے بہت فاسٹ ہوتا ہے یعنی کہ بہت تیز بھاگتا ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کے color کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ آپ اپنے سراؤنڈنگز میں اگر دیکھیں یا observe کریں تو ریبیٹ صرف white color کا نہیں ہوتا جیسا کہ ہم picture میں دیکھ تھا an elephant is big یعنی کہ elephant بھی جو ہے وہ ایک big animal ہے big animals میں elephant کے علاوہ cows بھی ہیں giraffe بھی ہے camel بھی ہے تو یہ بھی کیا ہیں big animals ہیں اور ان کے color کو بھی observe کر سکتے ہیں elephant picture میں جو دکھایا گیا ہے یہ brown color ہے لیکن اس کے علاوہ grey color elephant ہوتے ہیں اس کے علاوہ باقی آپ big animals دیکھیں camel ہے تو camel بھی brown color کا ہوتا ہے next one is football football کیا ہوتا ہے round تو football کی طرح باقی بھی جتنی balls ہوتی ہیں وہ کس shape کی ہوتی ہیں round shape کی ہوتی ہیں اور ان کے colors different ہوتے ہیں size بھی different بڑی ہوتی ہیں کچھ چھوٹی ہوتی ہیں slice of toast تو slice of toast کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ اس shape ہوتی ہے square shape کا ہوتا ہے اب آپ toast break fast میں بھی کھاتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ bread کا slice ہوتا ہے اس shape ہوتی ہے square ہوتی ہے اور picture میں آپ دیکھیں slice کا color کیسا ہے یہ brown color کا ہے تو students یہ ہم نے اپنی reading جو complete ہو گئی تھی آج اس کو revise کیا ہے تو آپ نے بھی اپنی attention کے D part ہم نے first lecture میں solve کی تھے next ہم نے E and F کیا تھا آج ہم G and H solve کریں گے اور previous parts ہیں ان کو revise کر لیں گے تو students previous lecture میں ہم نے part E question number 2 کا stone is بتائیے students stone stone کیسا ہوتا ہے hard یا soft yes stone is hard very good hard tick mark کیا part F ہے ice is tell me hot or cold ice is cold یعنی برف تھنڈی ہوتی ہے تو cold پہ tick mark کریں گے students اب ہم اپنا آج کا return work start کرتے ہیں آپ نے اسی طرح سے with formation copy کا page ready کرنا ہے date and dimension کرنا ہے unit number اور question number part G and H choose the correct word the first one is tea is hot cold tea kis ko kehtet hai chai ko hot means garam cold mean thundi kis 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 very good a football is round round pere tick kis 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 students نوٹ بکس پہ رائٹ کریں گے مرچ دہ آئیٹمز ان لسٹ اے اینڈ بی ٹو میک کریکٹ سٹریٹمنٹ تو کیا کہا گیا ہے کہ یہ دو کولمز آپ کو نظر آ رہے ہیں اے اینڈ بی اس میں کولم اے میں کچھ اینیملز کے نیمز ہیں اور کولم بی میں ان سے ریلیٹڈ کچھ کالٹیز بتائی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ آپ ان کو ریٹ کریں اور پھر کریکٹ سٹریٹمنٹ بنائیں ان کو میچ کر کے تو سٹوڈنٹس آپ نے بھی اسی طرح سے اپنی نوٹ بک کا پیج ریڈی کرنا ہے کوسٹن نمبر تھری ہے میچ the items in lists اے اینڈ بی ان کو ہم ریٹ کریں گے اے اینڈ بی کولمز میں جو لکھا گیا ہے اس کے بعد ہم کریکٹ سٹریٹمنٹ بنائیں گے ان کو میچ کر کے تو سٹوڈنٹس ہم سکیل کی ہیلپ سے ان کو میچ کرتے ہیں تو پارٹ اے کیا ہے an elephant elephant کیا ہوتا ہے animal ہے جسے اردو میں کیا کہتے ہیں ہاتھی تو بتائیے تو سٹوڈنٹس بتائیے کہ elephant کیسا ہوتا ہے fast slow weak strong small big ہم نے ریڈنگ بھی کی تھی house is small house is یہ ہماری سٹیٹمنٹ second بھی complete ہو گئی third ہے a a horse is تو بتائیے سٹوڈنٹس horse کیسا ہوتا ہے a horse is اسی طرح سے آپ نے بھی سکیل کی ہیلپ سے ایک سٹریٹ لائن ڈراؤ کرنی ہے next animal کون سا ہے turtise a turtise is turtise کسے کہتے ہیں کچھوے کو اور کچھوہ کیسا ہوتا ہے a turtise is slow یعنی کہ کچھوہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی آرام آرام سے slowly چلتا ہے تو سٹوڈنٹس last one کیا ہے a rabbit rabbit کسے کہتے ہیں خرگوش کو اور آپ کو پتہ ہے آپ نے read بھی کیا تھا rabbit کیسا ہوتا ہے a rabbit is fast یعنی کہ تیز line draw کریں گے a rabbit is fast یعنی کہ خرگوش بہت تیز ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس یہ ہمارا question number 3 تھا جو ہم نے اپنی notebook پہ write کیا ہے آپ نے اپنی notebook پہ with formation اس کو write کرنا ہے اور اس کی practice کرنی ہے اچھی طرح بار بار اور اس کو prepare کرنا ہے سٹوڈنٹس اپنا کوئی بھی لیکچر میس ہو جانے کی صورت میں سکرین پر دیا گیا ہمارا یوٹیوب چینل trends education system وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں تینک یو اللہ حافظ